موسیقی جہاں دشمن پر کہہ بن کا ٹوٹتے ہیں جاواز جو گھس پیچوں کے لیے ثابت ہوتے ہیں کار جن کے ایک وار سے ہوتا ہے دشمن کا کام تمام یہ ہے دیش کے وہ رکھ شک جس سے خوف کھاتے ہیں دشمن یہ ہے سرحد کے رکھ والے یہ ہے بارڈر سیکیورٹی فوکس یعنی بی ایس ای یہ ہے گجرات کا کچھلا کا وہ بارڈر جس کے ایک طرف بھارت ہے تو دوسری طرف پاکستان کئی کلومیٹر تک بنزر زمین اور اوپر سے نمکین ہواوں کی تھپیڑیں یہاں سرحدی گھس پیچوں سے زیادہ بڑا شترو ہے موسم جو کبھی بھی بدل سکتا ہے جو کبھی بھی دشمن کی طرح بار کر سکتا ہے تچ کے رن میں انتراسٹیے سیما پر نیوز نیشن کی ٹیم بھی اگری پت پر ہے یہ بھار پاکستان کی سیما ہے جہاں فینسنگ کی گئی ہے اور اس پار تقریباً ڈیڑھ سو میٹر کے بعد پاکستان کی شروعات ہو جاتی ہے جو پیلر آپ کو نظر آئے گا اس پیلر کے اس پار پاکستان ہے اور لگاتار بارڈر سیکیورٹی فورسز کے جوان سیما پرہنی کے طور پر کام کر رہے ہیں اور ایسی استطیع میں کام کر رہے ہیں جب کچھ کے رن میں کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اگر اس علاقے کی بات کر اس کی ٹوپوگرافی کی بات کرے یہ وہ مرستل ہے جو نمکین ہے ایسے میں ہوا کے ذریعے بھی نمک آتا ہے اور لگاتار نیوز نیشن بھی پیٹرولنگ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں یہاں پر کتنی سمسیہ ہوتی ہے ٹوپوگرافی کی کیونکہ نمکین یہاں پر ریت ہے اور ایسے میں کام کرنا لگاتار جنرلہ کتنا مشکل ہوتا ہے مشکلے تو جیون کا ایک پارٹ ہے ہم ایسا آتی رہتی ہیں جیون کرتے ہوئے ہمارا آدرش واقع ہے اور اس کے دوران ہم ایک پرینڈ بھی اسی بورڈر ڈوٹیز کے لیے کیا گیا ہے چاہیے آندھی ہو توفان ہو یا بارش ہو کیسا بھی موسم ہو ہم چوبیس گھنٹے ہمارے اسی جوش کے ساتھ جوٹی کو نربھن کرتے ہیں جوش پورا ہائی ہے مورال پورا ہائی ہے اور جیون پریند کرتن ویکارت یہ ہے کہ آپ کسی بھی ستیتی میں ہو آپ کو آخری گولی اور رت کے آخری قطرے تک کام کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں کہ کس طریقے سے ماں بھارتی کے لال بیسک کے سیمہ پرہری اس اگریپت پر ہے جس کے اس پار پاکستان ہے اور پڑوسی پاکستان کی نیت کو سب جانتے ہیں جی جمہ کشمیر ہو یا راجستان ہو پنجاب ہو یہاں پر کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے خاص بات یہ ہے کہ جو قدم تال کرتے ہوئے سیمہ پرہری نظر آ رہے ہیں اس میں مہلائے بھی شامل ہیں کمانڈوز کے روپ میں سپاہی کے طور پر مہلائے بھی کام کرتے ہیں اور قدم تال کرتے ہیں اسی طریقے سے جیسے پورش کرتے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے یہاں پہ کام کرنا کیونکہ آپ کی سکھلائی میں کوئی انترنا نظر نہیں آتا جتنے آپ کی جو پورش ساتھی ہے وہ چلیں گے اتنے ہی پیتل آپ پیچھے دیں گے مشکلیں چیلنج تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں ٹریننگ ہی اسی حصاب سے دی جاتی ہے کہ ہر ایک مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں تو ہمارا پرائیمری ٹاسک ہی بورڈر سکیوٹی ہے تو اس لیے ہم ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں تو ہمیں اتنا مشکلیں پریوار کی یاد آتی ہے گھر میں کہتے ہیں کہ ہم انترانشری سیمہ پر ہے پاکستان کے بلکل کریم میں ہیں انہیں ڈر لگتا ہے یا وہ بھی نیدر ہو گئے ہیں ان کے اندر بھی اس بات کا گروہ ہے کہ ہماری بیٹی ماں بھوانی کی طریقے سے راشت کی سیوہ کرنا پریوار کی جات تو آتی ہے لیکن جہاں پہ ہے یہ بھی تو ہماری فیملی ہے ابھی ان کو بھی گروہ ہے ہمارے اوپر اس لیے ان کو بھی ابھی ڈر نہیں لگتا ہے تو جب جیسے بھی ہمیں چھٹی کی روٹ تو ہوتی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی کوئی پرابلم نہیں ہوتی سیمہ پرہری کے طور پر بی ایس ایف کے جوان کام کرتے ہوئے اور دیکھئے کہ یہاں پر انفرسٹرکچر جو گجرات کی سیمہ ہے کچھ کا علاقہ ہرن کا علاقہ ہے انفرسٹرکچر بہت اچھا ہے ساتھ میں فینسنگ کی گئی اور اس پار پاکستان میں کچھ نظر نہیں آتا صرف ریت نمکین ریت اور اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ سکھلائی ہے بی ایس ایف کی اس لیے بی ایس ایف کو فرسٹ لائن آف ڈیفنس کہا جاتا ہے یہ سکھلائی ہے بی ایس ایف کی جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جیون پریانت کرتا ہوئے اور یہی وار کرائی ہے بی ایس ایف کا بھارت ماتا کی جائے کہ ماں بھارتی کے لیے کسی بھی پرستی میں گھنٹوں دھوپ کے اندر پیدل چلنا منظور ہے ایسی ستتی میں چلنا منظور ہے جہاں پہ نمک آپ کے سکن کو آپ کی توجہ کو چیڑتا ہوا نظر آتا ہے اور یہاں پر شتروں صرف پاکستانی نہیں ہے شتروں کا کام پرکرتی بھی کرتی ہے اور ایسی ستتی میں ماں بھارتی کے ویرانگنائے ماں بھارتی کے بھی سیما پرہری لگادار بھارتی کی سیماوں کی سرکشہ کر رہے ہیں یہ ویر جوان پانی میں جتنے خطرناک ہیں اس سے زیادہ زمین پر خوفناک دکھائی دیتے ہیں ان کے وار سے بچنا ناممکن ہے یہ بی ایس ایف کی وہ جوان ہیں جو چوبیس گھنچے تین سو پیسٹھ دن بینا رکے بینا تھکے بارڈر کے پیٹرولنگ کرتے ہیں دور دور تک پھیلے اس ویرانے میں ذرا سی چوب دیش پر بھاری پڑ سکتی ہیں یہی وجہ ہے بی ایس ایف کی جوان نہ صرف بارڈر پر پہنی نظر رکھتے ہیں بلکہ ڈاغ سوائیڈ کی ٹیم بھی اچھے اور سچے سافی کی طرح ان کا جوشتائی رکھتی ہے دن ہو یا را توفان ہو یا بارش ڈاغ سوائیڈ ہر حالات میں جواز یوتھاؤں کے ساتھ بارڈر پر ڈٹے رہتے ہیں اگریمت پر ادرسر ہے نیوز نیشن کی ٹیم کچھ کہرن میں ہم موجود ہیں گجرات رج ہے اور اس پار پاکستان ہے پاکستان سے لگی ہوئی انتراشت یہ سیما پر فینسنگ تو کی گئی ہے لیکن پیٹرولنگ بہت مہتپون ہو جاتی ہے کیونکہ فینسنگ کے ساتھ ساتھ فیزیکلی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی طرح کی وہ گھسپیٹ نہ ہو حالانکہ یہ علاقہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا جمہو فرنٹیر یا پنجاب فرنٹیر ہے اور یہاں پر خاص پاتھ یہ ہے کہ مین اور مشین کو تو ہم نے دیکھا لیکن مین اور آنیمل کو بھی ساتھ میں قدم تال کرتے ہو نظر آ رہے ہیں لیبناڈ اور ہیں عام طور پر ساتھ سے لے کر نو مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے اور سونگنے کی شکتی بہت زبردست اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کتو سے زیادہ وفادار کوئی ہو نہیں سکتا اور وہ حیثتی ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے ویلون کمار ہمارا ساتھ بات کرنے کے لئے ڈاگ ٹرینر ہے اگر فینسک لگی ہوئی ہے بارڈر پیٹرولنگ بھی چل رہی ہے آپ کے ساتھ آپ کے جوان بھی ہے ایسے میں ڈاگ کا لیبناڈ کا کتنا مہتور ہے جوانوں سے زیادہ ڈاگ میں سونگنے کی چھنٹہ زیادہ ہوتی ہے تو اس میں جیسے آئی ڈی ہے یا نارکوٹکس بغیرہ ہے تو ڈاگ جلدی پکڑ لیتے ہیں اور جلدی سونگ لیتے ہیں اور ان کی ٹریننگ لگوک نو مہینے اور چھے مہینے کی ہوتی ہے تو یہاں پر اگر کوئی نشیلی وستو اس پار گرائی جاتی ہے جس طرح سے پنجاب میں کئی بڑھ دیکھنے کو ملتا ہے یا کوئی بارودی وستو ہوتی ہے تو یہ سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر یہ ہو سکتی ہے اور اس سے آپ کو مدد ملے گی جی سر یہ پکڑ لیں گے جیسے ان کو سکند ملتے ہی یہ ایکسپلوجیو کے ہیں تو یہ انڈیگیریسن دیں گے یا تو پونچھ لائیں گے یا بیٹھ جائیں گے اور اس سے ٹرینر ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں پر کوئی ایکسپلوجیو یا نارکو ٹکس یہ بھی ایک طریقے سے فوجی ہوئے کیا یہ بڑی کے طور پر ہیں آپ ان کے ساتھ پورا ٹائم رہتے ہیں جی سر ان کو ہم چوئیس گھنٹے اپنے ساتھ رکھتے ہیں بڑی کے طور پر ان کی دیکھرے خان پان کا سب دیکھوال ہم ہی رکھتے ہیں اور اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں نام کیا ہے اس کا نام لیبرادور فیمل ڈاگ نیم بیوی بیوی اس کا نام ہے اور ایسے کئی ڈاگ سکارڈ ہیں جو انترستی سیما پر موجود رہتے ہیں اور جو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹرولنگ میں کس طرح سے ڈاگ سکارڈ کا استعمال کیا جانا ہے کیونکہ پنجاب میں کئی پر دیکھنے کو ملا کی نشیلی وسطوں کی تسکری کی جاتی ہے جب کشمیر میں کئی بار سامنے آیا کہ بارود آئی ڈی کو اس پار سے اس پار لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ایسی کوستیتی حالانکہ یہاں پر اس پار کی انجائش کم ہے کچھ کرڑ پر لیکن اگر ایسی کوستیتی ہوتی ہے تو ڈاگ ٹیم یہاں پر لگاتار موجود ہے جو بلکل سولجر کے طرح سے ماہ بھارتی کے سپاہی کے طرح سے کام کرتی ہے اور ویسے بھی کہا جاتا ہے یہ خود سے زیادہ بھالا لی کسی کی ہو نہیں سکتی اور وہ اس طرح ہمیں انتراشتی سیمہ بھار پاکستان سیمہ کچھ گجرات کی نظر آ رہی جوانوں کی گست اور سرحد کے دودھ کے طرف دشمن پر باز کی طرح نظر مطلب چھوٹی سی بھی گلدی اور دشمن کا کام تمام یہ ہے گجرات کران آف کچھ جہاں چالیس سے پچاس کلومیٹر تک کوئی انسانی بستی نہیں ہے ظاہر ہے یہاں پیٹرولنگ آسان نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں بی ایس ایف کے جوان گاڑی سے بھی بورڈر کی نگرانی میں جوچے رہتے ہیں بھار پاکستان سیمہ پر صرف قدم تال نہیں ہوتی بلکہ وہیکل پیٹرولنگ بھی کی جاتی ہے کیونکہ اگر کچھ گرن کی بات کریں تو یہاں پر آبادی بہت کم ہے لیکن شیطر فل بہت زیادہ ہے ایسے شیطر میں پیٹرولنگ کے لیے اس طریقے کے وہیکلز کا استعمال بھی کیا جاتا ہے دیکھئے نگے بان نشانہ ہے کہ اگر کسی طریقے کوئی گھسپیٹ کی جائے تو اسے موٹوڑ جواب دیا جا سکتا ہے اور اس طریقے کے وہیکلز سے سیکھڑوں کلومیٹر میں لمبی فیلی اس سیماوں کی سرکشہ بی ایس ایف کے سیما پرہری کرتے ہیں کمانڈو اپنی پوزیشن میں ہے کہ اگر کسی بھی طریقے سے کوئی ایسی گھٹنا نظر آتی ہے جہاں گھسپیٹ کی کوشش ہو تو اسے موٹوڑ جواب دیا جا سکتے ہیں بی ایس ایف کے سیما پرہری قدمتال بھی کرتے ہیں مڈ واک بھی کرتے ہیں اور اس طریقے سے پکی سڑک پر پیٹرولنگ وہیکل کے ذریعے بھی کی جاتی ہے اس کے آگے جائیں گے تو رائی سان کی سیما کی شروعات ہوگی بار میر اور جیسل میر ہوگا وہاں وہیکل کی جگہ ریت زیادہ ہوگی سڑکی جگہ ریت زیادہ ہوگی لہٰذا وہاں کیمل یعنی اوٹو کا استعمال کیا جائے گا لیکن کیونکہ یہاں پر سڑک ہے لہٰذا کوشش اس بات کی ہے کہ جتنا سمبھو ہو بہت تیج گتی سے وہیکل پیٹرولنگ کی جائے اور پورے کے پورے علاقے پر نظر رکھی جا سکے تو سیما پہری ماہ بھارتی کے بی ایس ایف کے جوان لگاتار سیماوں کی رکشہ کرتے ہوئے اور اس طریقے کے پرین میں جہاں پر کام کردہ بہت مشکل ہے وہیکل کا استعمال کرتے ہوئے وہیکل پیٹرولنگ تو ایک وہیکل پیٹرولنگ ونگ بھی ہے بی ایس ایف کی جو سیماوں کی سرکشہ کرتی ہے اور سیکھڑوں کلومیٹر تک اس طریقے سے پیٹرولنگ کی جاتی ہے دشمن اگر سامنے ہو تو اس کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے لیکن اگر دشمن خس پیٹھیے کی شرکم ہو تو اس کی تلاش تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے لیکن بی ایس ایف کے جاواز جوانوں کو خاص ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس ٹریننگ کا نام ہے کھرڑا ٹریننگ اگر ریتیلی جگہ سے جانور گزرے یا پھر انسان بی ایس ایف کے جوان پیروں کے نشان سے ہی سمجھ لیتے ہیں سورج کی پہلی کرن کے ساتھ تلاشی ابھیان شروع ہو جاتا ہے سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اگنی پت پر اگرسر ہو گیا ہے نیوز نیشن اور صوبے سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے اگر آپ تھار کے لیگستان میں بھارتی کی سیماؤں کی سرکشہ سیمہ پہلی کے طور پر کر رہے ہیں یا کچکرڑ ہیں جہاں آپ کو سفید کلر کی ریت نظر آئے کی سفید ریت اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر نمک کی بہلتا ہے ایسے میں سب سے پہلے صوبے کی سکھ لائی ہے خورا چیکنگ خورا چیکنگ کا مطلب ہے کہ اگر کوئی فوٹ مارکس ملتے ہیں تو اس بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر کوئی آیا تو نہیں ہے کوئی گھسپیٹ تو نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہاں سے جہاں تک آپ نے نظر جائیں گی وہاں تک تقریباً تیس چالیس کلومیٹر تک کوئی انسانی گراؤ انسانی بستی سیویلین ویلیج نہیں ہے ایسے میں اگر یہاں پر پیروں کے نشان ملتے ہیں اور صوبے کے وقت ملتے ہیں تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر گھسپیٹ پاکستان کے اور سے کی گئی ہے نشان مل سکتے ہیں لیکن وہ نشان یہاں پر اوٹ کے ہو سکتے ہیں کسی اور جیف جنتو کے ہو سکتے ہیں جیسے جو یہ نشان ہے یہ نشان جو ہے وہ کٹل کے ہیں مویشیوں کے ہیں تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی نشان انسان کے ہوں گے تو پھر خورا چیکنگ میں وہ مہتپون ہو جاتا ہے کیونکہ ویٹ لینڈ ہے اگر یہاں پر پیر رکھا جائے گا تو پیر رکھنے کے بعد نشان بن جائیں گے جیسے اگر میں یہاں پر پیر رکھتا ہوں جیسے طریقے سے پیر رکھا ہے اور اس کے بعد ہٹائیں گے تو پیروں کی فوٹ مارکس بن جائیں گے اور یہ فوٹ مارکس کیونکہ ویٹ لینڈ ہے ایسے میں یہ کئی گھنٹوں تک رہ سکتا ہے اور صبح کے وقت اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اگر اس طرح کے نشان ہیں تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے اور کیونکہ کوئی کے انسانی بستی نہیں ہے ایسے میں انسانی بستی نہیں ہونے کے قرانہ اگر یہ نشان بنتے ہیں تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پاکستان کی طرف سے گھس پیٹ ہوئی ہے اور اگر دوسری نشان ہے جو کھرنا عام طور پر دیکھا جاتا ہے یہ جانور کے نشان ہے چاہے وہ کوئی اونٹ ہو چاہے کوئی اور جیو جنپو ہو اس کے نشانوں سے زیادہ گھمرانے کے ضرورت نہیں ہے یہ نشان بھی اندر تک جا رہے ہیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ جو پوری ریتیلہ ریگستان ہے یہاں پر نمک کی بہولتا ہے ویٹ لینڈ بہت زیادہ ہے اس لیے صبح کے وقت جو پوری کی پوری سکھلائی ہے وہ بی ایس ایف کی ہے پورا چیکی تاکہ اس بات کا کہ ابھات کیا جا سکے اس تاحتی اس علاقہ پوری طور سے سرخشت ہیں یہ نہیں ہے کیونکہ انسانی بستی نہیں ہے اس لئے فٹ بارکس کی پہچان کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے ماہ بھارتی کے لال بی filters کے سی ہوهкие اس خوررا چکینگ والے اگری پت پر لگاتار اگرسر ہے اور وہ بھی آنکھیں زمین پر اور لگاتار اس لحاظ سے ہی پیٹروننگ کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی بھی انسان کے پیرو کا نشان ملتا ہے تو اس کے اوپر کارواہی کی جائے اور دیکھا جائے کہ یہ نشان کہیں بورڈ رکے اس پار سے تو نہیں آ رہا اور اگر اندر جا رہا ہے تو کتنی دور جا رہا ہے اس بات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر انسانی گھسپیٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اور اسے کہتے ہیں خورا چاہیے جس کے ذریعے تھار کے ریگستان اور کچھ کے رن میں یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ گھسپیٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے تو ہر صبح بی ایس ایف کے سیما پہری خورا چاہیے کرتے ہیں جس کے ذریعے گھسپیٹ کی نگے بانی کی جاتی ہے کیونکہ یہاں سے لے کر لگ بگ جس طرح سے میں آپ کو کہا 30-40 کلومیٹر تک کوئی انسانی بستی نہیں ہے اور خورا چاہیے تو ہوتی ہی ہے لیکن یہاں پر سب سے اڈر ہے بچھو اور ساپ کا یہی وجہ ہے کہ یہاں پر الگ طرح کی ہمیں کپڑے دیئے گئے ہیں جو موٹس ہے موٹس کے اوپر اس طریقے سے کور کیا گیا ہے اس طریقے سے کور اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اگر ساپ کاٹتا ہے تو کم سے کم یہاں سے لے کر یہاں تھا کئی انچ ایسی جگہ ہے جو ہمارے پیر کا بچاؤ کر سکتی ہے کیونکہ یہ رڑ کا علاقہ ہے اس لیے قریبی اسپطال بھی آپ کو 40 سے 50 کلومیٹر تک کوئی بھی گجرات کا تک چھلا کا جہاں کا تاپان گرمیوں میں 50 جگری تک مہت جاتا ہے جہاں نمکین ہواوں کے تھپیڑے آپ کی توجہ کو چھلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں جہاں ایک ایک گونت پانی کے لیے جوانوں کو کئی کلومیٹر کا سفر دیکھ کرنا پڑتا ہے لیکن بھابا ایچومیک ریسر سینٹر نے جوانوں کے پینے کے پانی کی سمسیا تقریباً ختم کر دی ہے بارکہ سینٹر تک تیرے گستان میں بھی جوانوں کی پیاز بھوجا رہا ہے انگریزے کی کہاوت ہے فورس رن بائے دیر بیلی یعنی اگر کھانا پینا فورس کو سمیں پہ ملتا رہے گا تو وہ ہر پرستیتی میں رن کے لیے تیار ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں کچھ کے رن میں آپ دیکھئے کہ ہاں مٹی کا رنگ سفید ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پر نمک بہت زیادہ ہے اور ٹھیک سامنے بھارت پاکستان کے انتراشت یہ سیما ہے یعنی چند گنموں کے دوری پر یہاں انٹرنیشنل بارڈر کی شروعات ہو جاتی ہے اور یہاں پر سب سے بڑی اگر کوئی سمسیا ہے تو وہ ہے پینے کے پانے کی یہی وجہ ہے کہ یہاں سے چالیس کلومیٹر تیس کلومیٹر دور تک کوئی انسانی بستی نہیں ہے جو فورس رہتی ہے انہیں بھی کئی کلومیٹر دور سے پانی ٹینکر میں لے کرنا نہ پڑتا ہے اور ایسے میں ایک پہل کی گئی ہے بھابا ایٹومک ریسرچ سینٹر کی طرف سے اور یہاں پر ایک بہت بڑا آرو پلانٹ لگایا گیا ہے اور آرو پلانٹ یہاں پر لگانا ایک عام گھر کے آرو پلانٹ لگانے سے الگ ہے کیونکہ گھر میں جو سپلائی آتا ہے منسی پارٹی کا اس کا ٹی ڈی ایس لیول دو سو تین سو چار سو تک رہتا ہوگا اگر جمنا کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی سات سو آٹھ سو تک رہتا ہے لیکن یہاں پر جو ٹی ڈی ایس لیول ہے وہ بارہ ہجار پاندرہ ہجار بیس ہجار تک بھی چلا جاتا ہے ایسے میں سامانے تقنیق یہاں پر کام نہیں کرے گی اس کے لیے بھاوہ انسیٹیوٹ کی نرف سے بار کی نرف سے ایک مہتکون قدم اٹھایا گیا ہے اور یہاں پر جو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے وہ میڈ ان انڈیا ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جعنی بار کی طرف سے پورے بھارتی تقنیق کا استعمال یہاں پر کیا گیا ہے یعنی پینے کا سوچ پانی اس شیطر میں جہاں مٹی کا رنگ ریت کا رنگ سفید ہو جائے پہنچانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے پی ایم او یعنی پردھان منطری کاریلے کی طرف سے اسے پنڈنگ کی گئی ہے اور بھاوہ پرمانو انسان دھان کینگر بار کی طرف سے اس پورے آرو کی ساپنا کی گئی ہے سٹیٹ آف بار آٹ ٹیکنالوجی ہے کیونکہ یہاں پر جسر خمدہ آپ کو بٹایا کہ سامان نے گھروں کے آرو کام نہیں کریں گے ہمیں سارے بات کرنے کے لیے آمیج جی ہے بار کے سائنٹسٹ ہے سر اگر بات کی تھوڑا پیشے آجیے سر اگر بات کی جائے اس ٹیکنالوجی کی تو گھروں میں آرو کا استعمال کرتے ہیں اس سے کتنا آلگ ہے کس طرح کی سٹیٹ آف دا آٹ ٹیکنالوجی اور ابھی میڈل انڈیا آپ نے بھارت کے تحت استعمال کرے گا یہ ایکسولی سی وارٹر بیسٹ ریوارس اس پورسس ہے ایکسولی ابھی تو گھر پر گھر گھر پہ آپ کا آرو پلینٹ آرو چھوٹا ڈومیسٹک وارٹر یونٹ ہے اور یہاں پہ جو سمندر کا پانی یا سی وارٹر بارہ آزار پی پین کا وارٹر ایویلیبل ہے باٹ اپنے لوگوں کا سولجارس لوگوں کے لیے یا بارڈر سیکرورٹی پورس کے لیے پینے کا پانے کا سویدہ نہیں ہے تو گورنمنٹ آف انڈیا دیپرمنٹ آف ایٹومی کے ناچی بھابا آٹومی کرسہ سینٹر کی طرف سے ڈی سالینیشن ڈیویشن یہ پلینٹ سیٹ اپ یہاں پہ انسٹرل کیا ہے جس کا 1000 KLD کیپاسٹی ہے ایک گھنٹے میں 12.5 میٹر کیوں 12500 لیٹر پوٹیبل وارٹر برینکنگ وارٹر 12500 لیٹر ایک گھنٹے کے اندر ایک گھنٹے کے اندر اور اس کا پی پی ایم 200 پی پی ایم کے نیچے جس کا سیلینیٹی رائے گا it is pure water and یہ پینے لائے کرائے گا سرہت پر دن میں جتنی چوک سی جروری ہے اس سے بھی زیادہ مستیدی جوانوں کو رات پہ دکھانی ہوتی ہے پوڑر پر ڈٹے یہ بھیر جوان دشمن کی چال کو ناکام کرنے کے لیے کئی کلومیٹر تک پیٹرولنگ کرتے ہیں ایک طرف بندوق اور دوسری طرف ہاتھوں میں نائٹ ویزن کیمرہ یہ لیے ایک طرف بندوق اور دوسری طرف ہاتھوں میں نائٹ ویزن کیمرہ لیے بھارت ماتا کے ایمیر سپو دشمن کو کڑی چکر دینے کے لیے ہر وقت چوکننے رہتے ہیں اگریپت پت سیما پہریوں کے ساتھ نیوز نیشن لگا تار بنا ہوا ہے خود چیکنگ سے یعنی صبح کی پہلی کرن سے ہم نے شروعات کی تھی اب رات ہو چکی ہے بھوگول کچھ کرن کا بہت تیجی سے بدل جاتا ہے جہاں دوپیر کا تاپن پچاس دگری کے آس پاس ہوتا ہے وہی رات کو کچھ مہینوں کے بعد یہاں پر شوننے کے آس پاس کی ٹھوٹرل نظر آئے گی اگر ہماری باڑی کی بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی صاف نطر آتا کیونکہ یہ تو کمانڈو ہے بی ایس ایف کے لیکن لگ بگ 103 بخار اس کے باوزود اگریپت پر نیوز نیشن کی ٹیم بھی لگاتار اگرسر ہیں اور کیونکہ ہمارا مورال ان سیما پہریوں سے بنا رہتا ہے ہاتھ میں نائٹ ویزن گوگل اور ساتھ میں پوری کی پوری ٹیم انترازٹی سیما پہ ہم موجود ہیں کچھ کرن گجرات اور ٹھیک اس پار پاکستان ہے لیکن آپ ستھی دیکھئے کہ کتنی انتر ہے یہاں اور وہاں جس طریقے سے کہتے ہیں teeth and tail وہ نظر آتا ہے teeth کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جوان ہیں جو جوان پوری طریقے سے رکشیاتمک روپ سے defensive روپ سے first line of defense کے ذریعے کام کر رہے ہیں اور tail کی بات کرتے ہیں تو infrastructure ہے یعنی border petrolling کے لئے آپ کے پاس equipment ہونے چاہیے جس طریقے سے ہم نے vehicle کا استعمال کیا پہنچنے کے لئے کئی کلومیٹر کا دائرہ نظر آتا ہے اور ساتھ میں جو روڑ ہے وہ پکی روڑ ہے concrete کی روڑ ہے اور lights لگائے گئی ہے border front light کا استعمال کیا گیا ہے اور اس پار دیکھیں اس پار آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا کئی کلومیٹر تک پاکستان کے رینجر نہیں ہے لگ بگ 30-40 کلومیٹر تک کوئی گاؤں نہیں ہے اور وہاں صرف اندھیرہ ہے گھپ اندھیرہ ایسے میں وہاں نگا نہیں پہنچ سکتی آپ 100 میٹر سے زیادہ دور نہیں دیکھ سکتے اور یہاں سے 1500 میٹر تو وہ پلر ہے جو بھارت کی سیما ریکھا ہے دراصل انتراشتی convention صندوق کے تحت آپ 1500 میٹر دور ہی فنسنگ لگا سکتے ہیں اس لیے بھارت کی سیما ایک پول کے ذریعے ہے جسے سیما پول کہا جاتا ہے اور وہ پلر یہاں سے 1500 میٹر ہے 1500 میٹر تک تو آنکھیں دیکھ سکتی ہے لیکن پاکستان کے طرف کوئی حرکت ہوگی تو کیسے دیکھیں گے سیما پہری تو اس کے لیے اس طرح کے ایکپمنٹس کا استعمال لگاتار کیا جا رہا ہے چیز نائٹ ویزن ہو یا الگ الگ طرح کی ایکپمنٹس اور پکی سڑک کے ذریعے لگاتار بیتے کافی سمیسے بارڈر پیٹرولنگ چل رہی ہے اور رات بھر چلے گی کیونکہ ہمارا وادت ہم اگنی ویرو کے ساتھ رہیں گے سیما پہریوں کے ساتھ رہیں گے اگنی پت پر یعنی انترازتی سیما پر اگرسر ہوں گے اور چوبیس گھنٹے تک آپ کو دکھائیں گے کہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے جس طرح سے بتایا کہ ہماری باڈی پر کچھ کے رن کی ہواوں کا اثر دکھنے لگائے لیکن یہ سیما پہری ہے جس طرح سے ہم نے کریک میں دیکھا تھا کرکڑائل کمانڈو اسی طریقے سے یہاں پر بھی کمانڈو ٹیننگ بی ایس ایف کے جوانوں کو لگتار دی جاتی ہے اور نائٹ ویجن کا استعمال کیا جا رہا ہے نائٹ ویجن سے کتنا فائدہ ہوتا ہے بارڈ پیٹرولنگ میں خاص طور پر اس طرف دھیان رکھنا کیونکہ وہاں تو نہ کوئی گاؤں ہے نہ پاکستانی رینجر ہے اور انہیں خطرہ بھی نہیں ہے کیونکہ بھارت کی منشا کبھی رہی نہیں ہے کہ دوسرے دیش کی سیما کے اندر جہاں تک ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں وہاں پہ نائٹ ویجن ایزلی پہنچ جاتا ہے اس سے ہمیں کوئی آ رہا ہے ہمیں اپروچ کر رہا ہے اس کو ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جو دورنت پر بھا ہمیں کوئی ایکسن لینا ہے اس کو ہم لے سکتے ہیں تو کئی طرح کی نائٹ ویجن کا استعمال کیا جاتا ہے اور رینجر ہتنی ایک کلومیٹر گیا اس پاس ہاں ہمارے پاس کافی ٹائپ کے ہوتے ہیں جیسے ایز اسٹی آئی بھی ہیں جو ہم کیم میں انسٹول کرتے ہیں انہوں کو ہم کافی دور تک بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ کچھ کا رن ہے جو رن شیطر میں بھی ہے 1971 کی جنگ میں ایک بڑا ٹھیٹر یہاں سے کھولا گیا تھا اور بھارت کے شور ویرو نے پاکستان کے اندر تقریباً ساٹھ کلومیٹر اندر جا کر کے سٹرائک کی تھی ڈیپ سٹرائک کی تھی لیکن اب شانتی کال ہے لیکن سیما پرہریوں کی سکھلائی یہ ہے کیونکہ بی ایس ایف کو فرسٹ لائن آف دیفنس کہا جاتا ہے اس لئے سکھلائی یہ ہے کہ آپ شانتی کال میں بھی پیس ٹائم میں بھی کسی طریقے سے کوئی کوتاہی نہیں بڑھتیں گے یہاں پر جمہو کشمیر پنجاب یا رائستان جتنا خطرہ نہیں ہے اس کے بعد دیکھئے کہ رات کے سمیں بھی سیما پرہری اگنی پت پر اگر سر ہے اور ہر پہر صبح کی پہلی کرن سے لے کر رات کے آخری پہر تک سیما پرہری نیوز نیشن کے ٹیم کے ساتھ قدم تال کرتے ہوئے اور اس سے احساس ہوتا ہے کہ عمرت محصب آزادی کا پورا دیش بنا رہا ہے وہ اس سب ہے لیکن اس سب کے لئے بلیدان دینا پڑتا ہے سیماوں کی سرکشہ کے لئے بلیدان دینا پڑتا ہے اور بلیدان دیتے ہوئے مہ بھارتی کے لال نظر آ رہے ہیں تو یہ انتراست یہ سیما ہے اور اگنی پت پر سیما پرہریوں کے ساتھ چوبیس گھنٹے لگاتار آپ کو ریپورٹنگ کر کے دکھا رہے ہیں کہ اگنی پت پر چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے سیما پرہری بندنا کتنا مشکل ہوتا ہے ہر پہر میں بھارتی کی سیماوں کی سرکشہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے دیش کے چوان سیما پر چوکس رہتے ہیں کبھی دیش کی چندہ بے فکر ہو کر چین کی ریند لے پاتی ہے اور اس کے لئے دیش کے رکھوالے اپنے پرانے میں اچھاور کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے سچ کے رنسل راہوالتواز کے ساتھ ٹیم نیوز نیشن موسیقی